بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام ویلہ خاتم النبیجین اللہم صلی اللہ محمد وعbits محمد انکمہ سلی طالع عبر احیم وعلا عالی ابراہیم وینکہ حمد ومجید اللہم بارک اللہ محمد وعلا عالی محمد انکمہ بارک تالع ابراہیم وعلا عالی ابراہیم وینکہ حمد ومجید ربِشْرَحْلِي صَدْرِ وَيَسْلِي أَمْرِي وَحُذُلُقْدَتُ پہلی آیتی کریمہ میں ایک پیغام دیا گیا ہے مجھے آپ کو ہم سب کو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اوپر والے کندر گئے دیکھیں ایک قدرت کا قانون ہے کہ جس قوم نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا آپ ہسٹری پڑھ لیجئے اس قوم نے کبھی فلاہ نہیں پائی فلاہ صرف اسی قوم نے پائی جس نے نبیوں کا ساتھ دیا جس نے نبیوں کی بات مانی نبیوں پہ ایمان لائے ان کا نام زندہ جعوید ہے اس دنیا میں بھی اور آخران میں بھی وہی نام کی حق دار ہے جنتوں کے حق دار ہے اب ہوتا کیا تھا کہ شام کی طرف جاتے ہوئے گزرتے راستہ میں سے قوم سمود کی بستیوں میں سے رکھتے وہاں پہ دیکھتے لیکن کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ بستیوں والوں کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا آج کے جو محققین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہرہ مردار ہے جو ڈیڈ سی ہے اس کے نیچے بستیوں کی اثار پائے جاتے ہیں کون ہے یہ وہی قوم لوت کی بستی ہے جب یہ اثار نظر آتے ہیں تو وہ جا کے یہ تو دیکھتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ یہ قوم کس گناہ میں وہ ڈبوئی گئی تھی یہاں پہ کس گناہ میں اس قوم کا تباہ و برباد کیا گیا تھا ہم بھی جاتے ہیں ہم بھی کھنڈرات میں سے جب مونجو دوڑے چلے جائیں اور کہیں چلے جائیں ہم کلچر ڈونڈتے ہیں اس میں سے ہم یہ ڈونڈتے ہیں وہ کھاتے کیسے تھے وہ پیتے کیسے تھے وہ پینتے کیسے تھے وہ رہتے کیسے تھے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے اوپر یہ عذاب کیوں آئے تھے تو یہ عذاب آنکھیں کھولنے کے لیے آتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے سبق سکھنا ہوتا ہے کیا ہدایت نہیں پائی انہوں نے ہدایت کیا انہوں نے ہدایت نہیں پائی کس بات سے کم کم استفامیہ ہے کتنی کم احلقنا احلقنا احلاق ان سے جس کا معنی کیا ہوتا ہے ہلاک کر دینا ہلاک کی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من القرون قرون کس کی کرن کی جمعہ کرن کہتے ہیں بستی کو امت کو کتنی بستیاں کہ اس بات سے نہیں سیکھا انہوں نے کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی پاس دیجئے یہاں پہ یم شونہ یم شونہ لفظ کس سے ہے مشیون مشیون کا معنی کیا ہوتا ہے چلنا یا اس سے پہلے علامات مزارے لگا ہوا ہے واؤنون جمعہ کے لیے لگا وہ چلتے ہیں فی میں مساکینہ مسکن ان کے میں مسکن کیا ہے ان کے ٹھکانوں میں ان کے گھروں میں وہ ان کے ٹھکانوں پہ چلتے پھرتے ہیں لیکن حرائط کبھی نہیں پائی انہوں نے کہ یہ لوگ کہاں گئے ان کو کیا قصور تھا جو قصور ان کا تھا وہی قصور یہ کر رہے ہیں جو گناہ انہوں نے کیا تھا وہی گناہ یہ بیسیکلی تو قریش مکہ کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اس سکت کہ گزرتے ہوئے جاتے ہیں راستے میں سمود کی بسیوں میں سے رکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ٹھہرتے ہیں انہوں نے بھی عقل نہیں انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلایا تھا اللہ کی عذاب کا شکار ہوئے اور یہ بھی تم بھی اپنے اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہو تو جو حشر ان کا ہوا تمہارا نہیں ہو سکتا اور وہی حشر کی پہلی جلک ان کو پھر بدر میں دکھا دی گئی چلتے پھرتے ہیں وہ ان کے ٹھکانوں پر ان کے گھروں پر اِنَّ فِي ذَلِقَ بِشَقِسْمِ لَا آَيَاتٍ یقیناً نشانیاں ہیں اَفَلَا يَسْمَعُونَ پھر کیوں نہیں سنتے وہ سنتے ہیں سنتے کا مطلب یہ ہے کیوں وہ بات حق بات کو ابزوب کیوں نہیں کرتے وہ تو سننے کیا انہوں نے تو اس سکت جہاں وہ رکھا اور جہاں پہ قرآن پڑھا جائے وہاں زور زور سے ڈھول بجاؤ تالیاں پیٹو تاکہ کسی کی بات کسی کے کان میں بات پڑھنا سکے اور خود وہ سننا نہیں چاہتے تھے آج کے دور میں ہم حق سنتے ہیں اتنے مرضی جہاں وہ واس مولم جو ہیں وہ پڑھاتے رہے ہم بھی ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال لیتے ہیں ہمیں کتنا اثر ہوتا ہے اَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا پھر وہ کیوں نہیں سنتے دیکھتے ہیں نشانیاں کی اللہ کی سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی جہاں وہ نہیں دیکھتے یہ ہوگئی ایک بات اَوَا لَمْ جَرَوُ اَوَا کیا لَمْ نہیں نافیہ کسی گا ہے کیا نہیں دیکھا انہوں نے را کیا ہوتا ہے دیکھنا وَاوَا لَفْ جَمَعْا کے لیے لگا ہے یا علاماتِ مَزَارِہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے نہیں بے شک خمد نسوکو سوکو لفظ ہوتا ہے کھینچنا ہانکنا یہاں پہ انزلنا کا لفظ نہیں آیا یہاں پہ آیا ہے نسوکو سوکو کھینچنا ہانکنا کہ بارش تو برستی ہے اوہ کیٹو کے پارڈ پہ پانی پہنچتا ہے ریم یار خان کون پانی کھینچ کے لاتا ہے کون پانی آنکھ کے لاتا ہے کہاں پہ حالانکہ اللہ تو چاہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تو بارش برسا کے وہیں پہ بارش پانی جائے دے لیکن کہاں پہ اللہ نے جہاں وہ بارش برسائی کہاں سے پانی چلایا ندی نالوں دریاؤں کے ذریعے کہاں پہ جا کے اس نے زمین سہرا کی کون یہ کرتا ہے کس نے ندی نالے بنائے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو پانی کہاں بکھو سکتا ہے کہ بارش تو برسی ہو بلتستان میں اور پانی جو ہے جاکباباد میں پہنچ کے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم ننسوک الماہم کھینچتے ہیں ہانکتے ہیں پانی کو طرف زمین کے جرس کہتے ہیں چٹیل بنجر کو جہاں پہ دھول اڑتی ہو جہاں پہ کوئی پتہ تک جہاں پہ پیدا نہ ہوتا ہو بنجر زمین تک پھر نکالتے ہیں ہم اس سے ذرعن ذرعن کس سے ہے ذرعو سے اسی سے لفظ مارا کیا ہوتا ہے ذرعات مانا کیا ہوتا ہے کھیتی ہے اور پھر اس سے نکالتے ہیں ذرعات نباتات تاکلو منہو تاکہ کھائے اس سے انعامہم مویشی ان کے وہ کھاتے ہیں پھر اس سے انعام مویشی ان کے وانفوسہم اور وہ خود بھی افلا یبصرون کیا پس وہ نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں نورملی تو یہ اسطلح استعمال کی جاتی ہے مردے کو اٹھانے کے لیے کہ ایک زمین جو ہے وہ چٹیلیا اس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کی بارش پر ساتا ہے زمین اس میں جان پڑ جاتی ہے اس کی خوشکی تری میں بدل جاتی ہے خوشکی ہریالی میں بدل جاتی ہے یہاں پہ ایک اور مفہوم بھی ذہن میں آتا ہے وہ مفہوم کیا ہے کہ اس وقت تو ٹھیک ہے اسلام کی جو اسلام کی جو عمت ہے جو اسلام کی قوم ہے ابھی تو اسلام پھلا پھلا نہیں ہے ایک وہ بنجر زمین کی طرح ہے لیکن جب ہم لائیں گے اس کی اوپر تو پھر تم ہی میں سے اٹھیں گے اور اٹھ کا اس کا سہارا بنیں گے اور سہارا بن کے یہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوگا آپ دیکھ لیجئے کتنے کٹر مشرقین تھے کافر تھے اور وہ اسلام کا حصہ بنیں اور پھر کیا کیا جنرل جو ہے وہ نہیں پالیں تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کیا پس نہیں دیکھا انہوں نے ایسے ہی ہے فَلْيَنْزُرُ الْإِنسَانُوا الَا تَعْمِهِ سورہ عباسہ میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر شعبیس میں فَلْيَنْزُرُ الْإِنسَانُوا کیا انسان نہیں دیکھتا اللہ تَعْمِهِ اپنے کھانے کی طرف اگر ہم یہ غور کر لیں کہ جو ہم کھاتے ہیں یہ کس طرح ہوگتا ہے یہ کس طرح ہم تک پہنچتا ہے صحت مند فائدہ بغش کس نے اس کو بنا دیا اگر بعد جڑی بوٹیوں کے جڑی بوٹیاں تو ذریعی بھی ہوتی ہیں کس نے تمہارے لئے یہ ساری فائدہ مند چیزیں وہ تمہیں بنا کے دے دی کبھی ہم نے غور کیا کہ اس جسم کو پالنے کے لئے اس جسم کی پرورش کے لئے اس کا پالنہار اس کی پرورش کرنے والا کیسے کیسے طریقوں سے جائے وہ کہاں کہاں سے پانی کھینچ کے لاتا ہے کھینچ کے لاتے کے کتیاں ہوگاتا ہے اور اسی سے تم بھی کھاتے اور تمہارے اپنے کھانے پر ہی غور کر لیں باقی کچھ نہیں دیکھنا تو جو تام ہے اس کا جو کھانا ہے اسی کے اوپر غور کر لیں افلا یبصرون کیا پسو نہیں دیکھتے افلا یسوون افلا یبصرون نہیں دیکھتے وَيَكُولُنَا آگے سے کہتے ہیں کیا ہیں وہ وَيَكُولُنَا اور وہ کہتے ہیں مَتَاحَذَ الْفَتْحُ کب ہوگا فیصلہ اِن کُن تُم صادقین اگر تُم سچے ہو یہ جو کہتے ہیں نا مسلمان کہتے ہیں اسلام غالب آکے رہ گا غالب آکے رہ گا کب غالب آکے رہ گا سچے ہو تو بتاؤ ہمیں ابھی اب وہ فتح بیسک فتح تو وہی ہے جو روز محشر ہمیں ملنی ہے لیکن اس سے پہلے بھی پھر بدر میں کیا کہا گیا آگے سے کل کہہ دیجئے یوم الفتح فتح کے دن فیصلے کے دن لا ينفع اللذین کفر نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں ایمانہم ایمان ان کا بدر میں جو مارے گئے ہیں کیا ان کا پھر اس وقت جو ہے وہ آنا بھی جا ہے تو وہ لوٹ سکتے ہیں نہیں اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ روز دے محشر جس دن ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان اس دن وہ کہیں گے ہاں ہم نے پچھلی آیتوں میں ہی پڑا ہاں ہم نے سن لیا ہم نے دیکھ لیا ہم نے حدیعت پالی اب فرجے نہ ہمیں لٹا دے نہ عمل صالحن ہم نیک عمل کریں گے اس وقت پھر ایمان لانا فائدہ من ثابت نہیں ہوگا کہہ دیجئے فیصلے کے دیں نہیں فائدہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان اور نا ان انظار ان سے جس کا معنی ہوتا ہے محلت دیا جانا اور نہ وہ محلت دیا جائیں گے فارز انہم اس کا معنی تو یہی ہے کہ مو پھیلیں اگر آپ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں دفعہ کرو جہاں پڑے ہوئے ان کو پڑے رہنے دیں فارز انہم اعراض کیجئے ان سے وہ جو کہتے ہیں کرتے رہنے دیو انتاظر اور انتظار کریں انہم منتاظرون بشک وہ بھی انتظار کریں اب وہ انتظار کس دن کا کر رہے ہیں وہ دیکھیں انتظار تو پھر ایک ہی دن کا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا ان کے اوپر عذاب کا کھوڑا بدر میں برسایا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کتنا کلیل عرصہ ہے کتنے کلیل عرصے میں مکہ فتح ہو گیا یہ آٹھ نو سال قوموں کی زندگیوں میں کچھ نہیں ہوتے آٹھ نو سال کے لیے آپ نے اس شخص کو جس نے حجرت جس کو آپ نے جلاوطنی پہ مجبور کیا ہو اور جس کے ساتھ کچھ ہی ساتھیوں اس کے اور لوگ چھپ چھپ کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور وہی فتح ہو کے آتے ہیں اور پورا مکہ ان کے سامنے سر جکائے کڑا ہوتے ہیں تو انتظار کیجئے وہ بھی کر رہے ہیں اور پھر اس دن اس دن تک جس دن فیصلے کا دن ہوگا جب وہ گھڑی آ جائے گی اس گھڑی میں نہ تو کوئی ان کا ایمال لانا ہو جائے وہ کافی ہوگا اس دن پھر ان کے کیے دھرے کا سزا جائے وہ عمال کا بدلہ جائے وہ ان کو ملے گا دھوارہ دیکھئے کیا وہ ہدایت نہیں پاتے کیا ان کو ہدایت نہیں ملتی کم احلقنا من قبلہن کتنے ہی ہلاک کردیں ہم نے ان سے پہلے بستیاں وہ چلتے پھرتے ہیں ان کے ٹھکانوں پر ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں رہتے ہیں بے شک اس میں یقین نشانی کبھی سوچیں اس بات کے اوپر کہ پہلی امتیں کہاں چلی گئیں کیا سزا ملی ان کو صرف کھنڈرات دیکھ کے واپس نہ آ جائیں سہر کر کے بلکہ کچھ انجام کوئی سبق سکھیں یہ تو ڈریکٹ میسج ان کو تھا کہ جاتے ہوئے راستے میں بستیاں تم دیکھتے ہو آج بھی جہاں ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گھاروں میں گھر کیسے تراشے ہوئے ہیں جیسے میں نے ارس کیا کہ آج بھی محققین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ڈیڈ سی کے نیچے ڈیڈ سی کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اجتماعی قبریں ہیں اس قوم کی جس قوم کو اللہ کے حکم سے لے جا کے اسمان پہ لے جا کے زمین پہ پھینک دیا گیا تھا ڈیڈ سی کہتے ہیں سائنس دن یہ تو تحقیق کر رہے ہیں کہ ہاں نیچے اثار مل رہے ہیں یہ نہیں سوئیتے کہ یہ کیوں بستیاں ڈبوئی گئی تھی یہاں پہ کیا قصور تھا ان کا کیا جرم تھا کیا جو جرم ان کا تھا جس کی وجہ سے ان کیوں پر عذاب آیا ہم تو اس کے مرتقب نہیں ہو رہے ہیں ہم تو اس راہ پہ نہیں چل رہے ہیں اگر چل رہے ہیں تو ہمیں اس راہ کو بدل لینا چاہیے ضروری نہیں ہے جو ہمارے بڑے کر رہے ہیں وہ صحیح ہو اسی طرح جس طرح میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو تو میری اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کا راستہ اپنائے نہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی بات مانے جو کہا جاتا تھا یا رسول اللہ میرے مان باپ آپ پی قربان اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا جو حق کی بات ہے وہ یا رسول اللہ میں آپ کی مانوں گا احترام بسہد احترام ان کا احترام واجب ہے لیکن حاصل راستہ کون سا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے کیا وہ نہیں سنتے اس بات کو کیا بھلا نہیں دیکھتے وہ کہ ہم کھینچتے ہیں ہم ہانگتے ہیں پانی کو طرف اس زمین کے جو رزے اس کہتے ہیں بنجر کو چٹیل کچھ نہ اگتا ہو جہاں پہ چٹیل بنجر زمین کی طرف فنخرجو بہی ذرہن پھر اس سے ہم نکالتے ہیں زرات نباتات اس میں سے نکالتے ہیں تاکلو منہو وہ کھاتے ہیں اس سے انامہم چپائے ان کے مویشی ان کے وانفوسہم اور وہ خود بھی کھاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے پانی ہم نے کہاں بھیجا اس سے زمین سیراب ہوئی سیراب ہونے سے اس میں جو وہ کھیتی ہوگی اس کھیتی اگنے سے وہ ان کے جانروں میں بھی جان پڑ گئی وہ بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو نہیں دیکھتے کہ یہ کس نے کیا ہے تمہارے بس میں ہوتا تم اس سے پہلے کیوں نہ کر لیتے کہ تو اس کی رحمت ہے وہ نہیں دیکھتے وہ نہیں سمجھتے بس یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ جو کہتے ہیں تم کامیاب ہوگے غالب ہوگے وہ جو دین آ جائے گا جیسے فیصلے فرمائیں جائیں گے وہ کب ہوگا اگر سچی ہو تو بتاؤ اب دیکھیں ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پیسے پڑا کہ وہ تو ہزار سال کے جو ہے وہ پلاننگ کر کے جائے وہ نیچے بے دیتا ہے ہزار سال بعد سارے عمال چڑھتے ہیں پھر نیا ہزار سال کا کیلنڈر پلانر آتا ہے تو اس کے لیے ہزار سال ہمارے جہوں کتنے پرشنٹ بنتا ہے یہ تو چند لمحات ہی بنیں اب تمہاری اس جلدی کی اوپر اللہ اپنے اس ہزار سال کے پلانر کو تو چینج کرنے سے رہا اللہ کی حکمت تو یہی ہے کہ جو اس نے ہزار سال کا پلان دیا فشتوں کو دیکھے جائے زمین کی طرف روانہ کر دیا اب سارے عمال اس کے اوپر چڑھیں گے اس کا زار سال کا حساب جائے گا پھر اس کے بعد نیا پلان آئے گا تو کہہ دیجئے کہہ دیجئے یوم الفتح ہو فتح ہے روز محشر کا دن فتح کا دن لا ینفع اللہ وہ دن ہوگا لا ینفع اللہ زینہ کافر ایمان اس دن کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا ولاہم ینظرون اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے کہ اچھا ٹھہر دیں اب ہم نیک عمال کر رہے ہیں جزیہ دے دیں ہم کچھ بدلہ دے دیں ہم کوئی اور ڈونڈ لیں جو ہماری یہاں پہ کام آ سکے ہمارے وہ سفارسی جن کے پیچے ہم ساری عمر چلتے رہے ہیں ان سے بات کر لیں دیں کوئی محلت نہیں ہوگی کوئی ان کے ساتھ آگے نہیں کھڑا ہوگا آپ اراز کیجئے ان سے تمہیں پھیل لیجئے ان سے اور انتظار کریں وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آج سورہ ساجدہ جو ہے وہ ہماری ختم مکمل ہو گئی دیکھیں اس صورت کی بہت فضیلتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والے دن اس کو جہاں پڑا کرتے تھے اور پھر یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تبارک اللہ دی اور یہ سورہ ساجدہ یہ پڑھ کے سونے یہ دو سورتیں کہ قطادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے سونا کہ ایک شخصہ وہ بہت بڑا گناہ دار تھا وہ دونوں سورتوں نے پھر اپنے پروں کے سائے کیے اس کے اوپروں اللہ کے عذاب سے کہا اللہ میہا یا تو ہمیں قرآن سے نکال دے یا اس شخص کو جہنم سے نکال دیجئے ہمیں جب وہ اتنا بہت فضیلتیں ہیں اس طورت کی کوشش کیجئے میں بھی کرتا ہوں کہ ہم اس کو یاد کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و تفیق دیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ کل سے ہم پانچ چالیس پہ انشاءاللہ جب وہ کلاس ہوگی چھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ مبارک اللہ محمد و علی محمد ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علیلذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتہ لنا به وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علیلکوم الكافرین ربنا لا تذیک قلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیم یا رب ارحم ہما کما رب یعنی شغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی شغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی شغیرہ اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیر علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم الحمدللہ رب العامین